السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء وسلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی واسلام بھائیو نوجوان ساتھیوں بزرگو ایک آدمی جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری میں جہاں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کے لئے روزی روٹی کا انتظام کرے ان کے رہائش کا انتظام کرے ان کی تعلیم تربیت کا احتمام اور انتظام کرے وہیں اس کی ذمہ داری میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی بھی فرد میں اہلو آیال میں بچوں میں بیوی میں گھر کے کسی بھی فرد میں اگر کوئی فہش کام برائی بہیائی اوریانیت یا وہ چیزیں وہ باتیں جو بدکاری اور زنہ کاری تک پہنچانے والی ہیں اگر یہ تمام چیزیں دیکھیں تو اس کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اس کو روکیں بلکہ ہمارا اسلام تو ہمیں یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ اگر سماج میں گھر کے بات چھوڑیے سماج میں اگر تم کوئی برائی دیکھو اور تم روکنے کی طاقت و قوت رکھتے ہو حیثیت رکھتے ہو تو تمہیں روکنا ہے گھر کے معاملے میں ہماری ذمہ داری بدرجہ اولا بڑھ جاتی ہے کہ ہم اگر کوئی چیز دیکھیں بہیائی کے کام دیکھیں گھر کے اندر گھر کے افراد میں اہل و عیدال میں فہش کام دیکھیں یا وہ باتیں وہ چیزیں دیکھیں جو آگے بڑھ کر آگے چل کر زینہ کاری بدکاری تک مہچانے والی ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری میرے بھائیوں بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں روکنا چاہیے روکنا چاہیے اسلام نے ایسے شخص کو جو اپنے گھر کے اندر بہیائی کا ماحول دیکھیں اور یعنیت دیکھیں ننگا پن دیکھیں لیکن روکتا نہ ہو شریعت نے ایسے آدمی کو کہا کہ ایسا شخص دیوس ہے دیوس ہے ایسا شخص کہ اپنے اہل و عیال میں خباست کو دیکھ رہا ہے بہیائی کو دیکھ رہا ہے برائی کو دیکھ رہا ہے لیکن روک نہیں رہا ٹوک نہیں رہا ہے ہمارے یہاں یہ چیزیں سماج کے بہت سارے کچھ ایسے افراد جو اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹیب لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا طبقہ آج اس برائی کے اندر متعلہ ہے کبھی اپنے فائدے کے لئے بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جو نکاح سے پہلے رشتے کو بچانے کے لئے میرے بارے صرف رشتے کو بچانے کے لئے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل لے دیتے تھے کہ بات کرو ہونے والا جو شوہر ہے ہونے والے شوہر کے نام پر اس کو موبائل دے دیا جاتا ہے بات کرو یہ منظر یہ نظارہ باپ بھی دیکھ رہا ہے ماں بھی دیکھ رہی ہے بھائی بھی دیکھ رہا ہے سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی روکٹا توکتا نہیں ہے یہ بھی دیوسیت ہے میرے بھائی علماء اکرام نے کہا کہ یہ بھی دیوسیت ہے تو بتائیے دیوس یہ شریعت نے کہا کہ دیوس جو شخص ہوتا ہے سلاستن تین ایسے لوگ ہیں تین ایسے لوگ ہیں قد حرم اللہ علیہم الجنت دیکھئے دیوس کی سزا کیا ہے جو ایسے مزاج قادم اس کی سزا کیا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین آدمی جس پہ اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا حرام کر چکا اللہ تعالی ان میں سے ایک ہے مدمن الخمری شراب میں دھت رہنے والا یکے بعد دیکھ رہے اور لمحہ با لمحہ شراب میں دھت رہنے والا شراب پینے والا شراب کہا دی اس کے بعد دوسرا کہا والعاق کو ما باپ کا نافرمان والدین کا نافرمان اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کہا والدیوس اللہی یقرر فی اہلیہ القبصہ کہ ایک دیوس جو اپنے اہل و آیال میں خباست کو دیکھے اریانیت بہیائی کو دیکھے فہش کام کو دیکھے فہش گفتگو کو دیکھے بدکاری کو دیکھے لیکن روکتا ٹوکتا نہ ہو تو اس کی سزا دیکھے کتنی بھیانک ہے آج ہمارے ہاتھ جیسا میں نے کہا کہ اس کو لیکن شیطان نے کس طریقے سے کس طریقے سے برائی کو مزین کر دیا ہے آج یہ ساری باتیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بڑھے علی کے طبقوں میں ہیں اور ترقی کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اوپن مائنڈڈ کے نام پر ہو رہا ہے کھلی ذہنیت کے نام پر ہو رہا ہے شیطان نے کس طریقے سے میرے بھائیوں وعدہ تو اس نے یہ کیا تھا نا اللہ رب العزت سے سیطان نے جب محلت مانگی تو یہی وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کے لئے برائی کو ایسے مزین کر دوں گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ برے لوگ اچھے لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر چلیں گے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اچھے لوگ سر اٹھا کر چلتے تھے برے برائی کرنے والے لوگ ذرہ دب کر جلتے تھے چھپ چھپا کر چلتے تھے لیکن ماحول ایسا کر دوں گا برائی کو اس طریقے سے مزین کر دوں گا ترقی کے نام پر کامیابی کے نام پر سکسس کے نام پر زمانے کے ساتھ چلنے کے نام پر سماج اور معاشرے کا حصہ بن کر چلنے کے نام پر کہ میں بھی سماج سے جڑا ہوں کہا کہ ایسے برائی کو ایسے مزین کر دوں گا کہ اس وقت جو ہے کیا ہے اچھے لوگ سر جھکا کے چلیں گے برے لوگ سر اٹھا کے چلیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ترقیاب تعلق ہیں تو میرے بھائیو یہ دیوز کا مطلب ہوتا ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور دیوز کی سزا کیا ہے بڑی بھیانک سزا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے جنت سے وہ محروم رہے گا اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے آمیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ